پنجاب حکومت کا بارشی پانی کے انڈرگراؤنڈ سٹوریج پروجیکٹ کا دارہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیراعلا صدار عثمان حضار نے انڈرگراؤنڈ سٹوریج کے منصوبے دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کی منظوری دے دی لاہور کے ساتھ پنجاب کے بڑے شہروں میں بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ ٹینک بنایا جائیں گے زخیرہ کیے گے پانی کو ہارٹیکرچر کے لیے استعمال کیا جائے گا بارشی پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جا سکے گا سی ایم کا کہنا تھا کہ لاہور میں چودہ لاکھ گیلن پانی زخیرہ کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنایا ہے لیرک کالونی سے گلچن راوی تک نئی سیورج پائپ لائن بشائی جائے گی اس منصوبے پر چودہ عرب روپے لاغت کا تخمینہ ہے لاہور میں سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اس منصوبے پر تقریباً اکیس عرب روپے خرچوں گے ستی جلاس کی صدارت کرتے ہوئے عثمان بشدار کا کہنا تھا کہ واسا کے لیے بزنس پلانز تیار کر لی گئے ہیں اور پنجاب کے تمام واساس کو نئے تقاضوں کے مطابق کام کرنا ہوگا لاہور میں ہارٹیکلچر اکیڈمی بنائیں گے اکیڈمی میں ہارٹیکلچر کے بارے میں تربیت دی جائے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو جلد شروع کیا جائے اس زمن میں نیجی شعبے کو ہر ضروری سہولت فراہم کی جائے گی عثمان بشدار کا کہنا تھا کہ آپ پاک اتھارٹی کے تحت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے پینے کا صاف پانی ہر شہری کا بنیادی ہا گیا جو اسے واپس کرنا ہے آپ پاک اتھارٹی کے لیے تقریباً چھے ارب روپے رکھے گئے ہیں صاف پانی کی فراہمی سے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے سبائی وزری ہاؤزنگ نے وارٹر سپلائی اور سینٹیشن کی چاف سبی سکیموں کو مکمل کیا ہے سبائی وزری ہاؤزنگ میاں محمود رشید وائس چیئرمن الڈی اے شیخ محمد عمران چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری ہاؤزنگ چیئرمن پروینشل ٹاس فورس برائے افورڈیبل ہاؤزنگ یقوب طاہر ازار اور دیگر نے اجلاس مشرکتی